اوضو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور فوقان جو قرآن مجید کا ٹونٹی فائف نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر تھرٹی ٹو کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور قفا کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں اور ہم نے اسے ٹھے ٹھے کر پڑھ کر سنایا ہے قفا کہ کے اتراز یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو طورع تنجیل اور زبو کی طرح دفتن نازل ہوتا تدویجی نزول کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بنا جوڑ دینا ممکن ہو جاتا ہے جواب یہ دیا گیا کہ اول تو یہ بات درست نہیں کہ کتوب آسمانی دفتن نازل ہوتی رہی ہیں سابقہ کتوب بھی تدریجا نازل ہوئی ہیں چنانچہ توریت اٹھارہ سالوں میں نازل ہوئی ہے وہ توریت کی تصریح عبارت اس پہ شاید ہے یہ تفسیر المراغی میں لکھا ہوا ہے دوسری بات یہ قرآن ایک امت کی تربیت اور ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے ایک ناخواندہ قوم کی تربیت جدید مطالب کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ان تعلیمات کو اس وقت بیان کرنا ضروری تھا جب اس کی ضرورت پیش آتی ضرورت کے بعد بیان شدہ تعلیمات ذہنوں میں بہتر طریقے سے راسخ ہو جاتی ہے ان تعلیمات کو ناخواندہ قوم میں رائج کرنا دفتن کتاب کے پڑھانے سے ممکن نہ تھا اس عظیم انقلاب کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے خطرت سے ہم آہنگر تدریجی اقدام اٹھانا ضروری تھا قرآن کے تدریجی نزول میں قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت مطلوب ہے تدریجی نزول سے بار رسالت کی سنگینی اٹھانے اور اس کے درجہ بدرجہ وقتا فوقتا نفاظ میں آسانی آ جاتی ہے خود قرآن فرماتا ہے بار رسالت سنگین ہے سورہ مزمل جو قرآن مجید کا سیونٹی تری نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر فائف میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں ہر مشکل مرحلے میں وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم ہونے سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ملتی ہے قانون و شریعت کے ضرورت کے موقع پر نفاظ سے امت کے دلوں میں جدید قانون اس طرح دل نشین ہوتے ہیں جس طرح طبق طالب علم کو تشریح کے موقع پر آپریشن کا طریقہ سمجھایا جائے تو دل نشین ہوتا ہے اسی لئے تدریجی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا وَرَدْتَلْنَا هُو تَرْتِلَا یعنی ہم نے ٹھائر ٹھائر کر اس قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے اب یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ شبہ مراج مجھے ایسے لوگوں کے پاس لائے گیا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے ہونٹ جب کٹ جاتے تو پھر بڑھ جاتے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب مقابر ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کرتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے کتاب خدا قرآن مجید کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنزل و مال میں یہ روایت بھی ہے کہ شبہ مراج میں آسمان دنیا پر پہنچا تو دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ جہنم کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں میں نے پوچھے جب غیل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا آپ کی امت کے خطیب اور مقابر ہیں خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ